ہائے پرنٹس میں ساری کا سوگت ہے آپ کا میری یوٹیپ چینل پر پرنٹس یہ دیکھئے بالسم کے سیڈز ہیں میرے پاس اور ان سے میں نے پلانٹس گرو کیے ہوئے ہیں اس طرح کے سیڈ ہوتے ہیں جنہیں انہیں لگا لیا تھا سوئل میں اور میرے پاس بہت ساری پلانٹ ٹکٹھے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے کتے سارے چھٹے پلانٹس میرے پاس ہو گئے ہیں بالسم کے اور سارے ہی سارے بیچ میرے گرو ہو چکے ہیں اب انہیں میں الگ الگ پوٹس میں لگاتوں گی یہ بہت ہی سندر فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے بالسم کا پلانٹ بھلے ہی ایک دو مہینے فلاورنگ کرتا ہے پر یہ آپ کے گارڈن کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے ایک پلانٹ نکال لیا ہے اور اس طرح سے میں کچھ پلانٹس ان میں سے نکال لوں گی میرے پاس بہت سارے پلانٹ ہو گئے ہیں انہیں مجھے الگ الگ پوٹس پر لگانا ہوگا تو یہ میں نے کچھ پلانٹس نکال لیا ہے اور سبھی کو میں گرو بیگ میں ڈبو میں یا پھر پوٹس میں الگ الگ کر کے لگاتوں گی الگ الگ لگانے سے پلانٹس جو ہے وہ بہت اچھی گرو کرتا ہے اور اس کی گروت ہوتی ہے تو اس میں فلاورنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے باسم کے پلانٹ کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے کہیں اسے چریف کہتے ہیں کہیں اسے گل مہندی تو کہیں پر اسے محولیا کا پھول بھی کہا جاتا ہے تو اب میں انہیں میرے پاس ایک گرو بیگ ہے اس میں میں لگا دوں گی ایک اکر کے جتنا بھی جہاں بھی مجھے جگہ ملے گی ان کو لگا دوں گی تو یہ اس طرح سے لگا دیا میں نے فرنس باسم کے پلانٹ میں زیادہ منٹیننس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اگل دھیان ہمیں یہ رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں مویسٹر اچھے سے بنا رہے پانی ڈالتے جائیے آپ تو یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ پلانٹ جتے بھی نکالی تھے سب کو ایک ایک دو دو تین تین الگ الگ لگا دیا ہے اور ان میں گروت بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور کچھ میں نے ابھی لگائے ہیں جن میں گروت ہونی باقی ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے میں نے لگا لیا ہے اور آپ بھی اس طرح سے بالسم کے پلانٹ لگا سکتے ہیں میرے پاس پہلے سے لگا ہوا پلانٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک ایک دو پلانٹ پھر پہلے سے ہو گئے تھی جن میں گروت ہو گئی اور ان میں فلاورنگ بھی اب سٹارٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلاورنگ کتنی سندر کرتا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے جب سے روز کا فلاور ہو بلکل اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے آپ تو خودی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر فلاورنگ کر رہا ہے میرے پاس اس کے دو تین کلر ہیں ایک تو یہ ہے اورنز یا سا دکھ رہا ہے اور ایک یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا کلر ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ایڈ کریے اپنے گارڈن کی کپسورتی کو گڑھائیے گھل مہنڈی کے فلاور لگائیے ابھی آپ ایک دو مہنے بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں یہ اس میں آپ کو کوئی زیادہ خاد بگر ابھی ڈالنا نہیں پڑتا ہے بس پانی دیتے رہیے اور آپ کا پلانٹ آپ کو پھول دیتا رہے گا تو فرنس آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی آپ سہرور بتائیے گا اور اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینک کیو